موسیقی حل اطال الانسان ہین من الدہر لم یکم شیئم مذکورا میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے لم یکم شیئم مذکورا اپنی حقیقت کو سوچ اپنی اصلیت کو سوچ اور پھر میں نے تجھے بغیر سباب کے پیدا کیا برہ توجہ تو کرو فرمایا تیری ماں ساد کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا اسباب تو دیکھ مٹیریل تو دیکھ ماں ساد کھاتی ہے اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھنے اماں گادرے کھاتی ہے اندر دل بن رہا ہے اماں روتیاں کھاتی ہے اندر دماغ تیار ہو رہا ہے اماں دال کھاتی ہے اندر زبان تیار ہو رہی ہے کس نے بنا ہے فرمایا آؤ کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں میں نہیں آتا ستاروں سے میں میں سمجھ میں نہیں آتا چاند کو دیکھ کر میری خدای سمجھ میں نہیں آتی سورج کو دیکھ کر میری خدای سمجھ میں نہیں آتی اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جاؤ اپنے مٹیریل تو دیکھ فرمایا تیری اممہ ہزاروں چیزیں سبزیاں ترکاریاں ڈال گوست کھاتیاں اندر ہڈیاں بن رہی ہیں ادھر چائے کا پانی پیٹی جاتی ہے تیری اممہ میں اندر اندر کتنا بہترین شہرہ بلاتا جا رہا ہوں فرمایا یخلقکم کی گتونی اممہاتکم خلقم من بعد خلقین کی غلومات سلاحات او میرے بندے میں نے تجھے تین اندھیروں میں پالا ماں کے پیچ کام دھیرا جھلی کام دھیرا رحم کام دھیرا ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے میں بنا رہا ہوں سٹیری اممہ کام کاد میں لگی ہوئی ہے میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے یہ پیاری پیاری آنکھی کس نے بنائی یہ کان کس نے بنائے ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے یہ زبان کس نے دی یہ دل و دماغ کس نے دیا فرمایا او میرے بندے کبھی تو غور کیا کر ذالکم اللہ ربکم لہو الملک تیری رگ رگ بنانے والا میں او میرے بندے مجھے اپنی کبری آئی کی قسم جتنے یہ تیرے سر پہ دان ہے ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں شکل تو کجا لب تو کوہ کہاں آنکھیں تو کون بنائے گا ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے پیر تو کون بنا سکتا ہے دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے دماغ کے اندر سوننے کی طاقت کس نے رکھی گبان کے اندر بھولنے کی طاقت کس نے رکھی چکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی پانوں کے اندر سلنے کی طاقت کس نے رکھی فرمایدالیکم اللہ ربکم او میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہے اور میری یہ بات بھی مال جا تیرا رب میں ہوں کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا تیری مشکل پسائی کرنے والا کوئی نہیں تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں فرمایا تیری تو کیا مجھال ہے بڑے بڑے جب فسیں سب نے میری ذات کو پکارا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِدَاهُمْ يُشْرِكُونَ جب آرام پہنچتا ہے جب میں دولت دے دوں اولاد دے دوں مال دے دوں مقدمے سے بری کر دوں تندرستی عطا کر دوں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تُو یوں کہتا ہوا دولت سے نکلتا ہے نا فَلَمَا نَجَّاهُمْ فَلَمَا نَجَّاهُمْ کیا میں نے نام غیروں کا تُو خود گوارہ نہیں کر سکتا جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے اور میں کیسے گوارہ کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے میں کیسے گوارہ کروں اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے سے نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدایی کے قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میرے خدایی کیا ہوئی پھر دردر کی مٹی چاہتا ہے کون اگر اللہ کی قرآن کریم کو مانتا ہے عورتوں کے اندر جو سلاب چل گیا سو چل گیا جو بات چل نکلی سو چل نکلی سمایا ایوہاں ناہاں او لوبو او باکشاہ او میروں گورنروں وزیروں سفیروں زمیداروں تادروں یا ایوہاں او مولویوں او پیروں او فقیروں دروی درویشوں کلندرو یا ایوہاں او لوبو اتقو ربکم جروس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا جروس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے ایک منٹ میں تمام نیامتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے بس ہم کہتے ہیں آپ سنتے ہیں دل میں یہ باتیں جمتی نہیں اللہ فرماتے ہیں اگر میری خدای تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں آئی تو پھر تین سو سانچ جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لیں تجھے کس نے بگایا ایک ایک جوڑ سے پوچھ ان کے اندر کس نے رکھی نصیب و نمہ تو دیکھ تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر سور بھی بنائی ہے ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے ذرا آپ کی فرماک بنانے والی یہ آنکھ آپ کی ہو جائیں سبان میری ہو جائیں بندہ بن جائے گا فرمایا نہیں دنیا کے کام کرتے پھرو بناتے پھرو چلتے پھرو فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنس بان ٹھیکنالوجی کے مہرے مل کر بنا ہی نہیں سکتے وہ فرمایا اتقو ربتم درو اس پروردگار سے درنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ فرمایا اتقو ربتم دکان پہ بیٹا 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 کارخانے میں کام کرتا کرتا بیٹا مزدوری کے لیے جاتا بیٹا گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر اتقو ربتم دروس پروردگار سے مال خریدتا ہوا بھی ڈر بیشتے وقت بھی ڈر لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر اتقو ربتم دروس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا